بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ تقریباً 1 کلو گوش لیا ہے آپ چاہیں تو چکن بھی لے سکتے ہیں اس کو میں پہلے پکاؤں گی تاکہ یہ گوش گل جائے اس کو میں پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں تقریباً 15 منٹ میں یہ گل جائے گا اس میں میں تقریباً 1 ٹیبل سپون بھر کے لیسنا درک پیسٹ ایٹ کروں گی اس کے بعد میں اس میں 1 ٹی سپون نمک ایٹ کر دوں گی اور تقریباً 2 گلاس بھر کے میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو بند کر دوں گی تاکہ گوش اچھی طرح گل جائے گوش جو ہے وہ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے گل چکا ہے تو میں اس کو ایک سائٹ پہ کر دوں گی اب اس میں میں تمام مسائلیں ایٹ کروں گی اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی اگر ہم چکن لیتے ہیں تو کچھے چکن میں ہی تمام مسائلیں میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہ تقریباً ایک انچ ادک کا ٹکڑا اس کو میں نے کاٹ لیا ہے یہ میں گوش میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں چار ادک میڈیم سائز کے میں نے یہ تمامٹر لیے ہیں اس کو میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں دو ادک یہ ڈالچینی کے ٹکڑے ہیں یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی دو ادک یہ بڑی لائچی لیے ہیں میں نے اس میں یہ میں ایٹ کر دوں گی یہ میں نے تین ادک تیز پتے لیے ہیں ان کو میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون کالی مرچے ہیں یہ میں ایڈ کر دوں گی کے بعد یہ دو بادیان کے پھولیں یہ میں ایڈ کر دوں گی ون فور ٹی سپون لونگے ہیں یہ میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی بل سپون زیرہ ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی بل سپون لال مرچ پاورڈر ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اپنے تیز کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں 2 تی اسپون ادھرک لیسن پیسٹ ہے یہ میں اť smart کر دوں گی 1 تی اسپون حلدی پاودر ہے یہ میں اercaant کروں گی 1 تی اسی Scoon دنیا پاودر ہے یہ میں اٹ کر دوں گی 1 تی اسپون چائنی سالٹ ہے یہ میں اچ مٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس کو skip بھی کر سکتے ہیں ایک پیالی میں نے دہی لیا ہے اس کو میں اٹ کر دوں گی 1 تی اسپون یہ چھوٹی لائچی کا پاورڈر ہے یہ میں سمیٹ کر دوں گی ون فورٹ ٹی سپون یہ جائفل جواتی پاورڈر ہے یہ میں سمیٹ کر دوں گی چار عدد یہ چھوٹی لائچی ہے یہ میں سمیٹ کر دوں گی اب میں اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اٹ کروں گی ون ٹیبل سپون اس میں میں نمک اٹ کروں گی آپ چاہیں تو زائکے کے مطابق اٹ کر سکتے ہیں اب اس تمام مسالے کو میں اچھی طرح مکس کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہ میں نے تقریباً آدھا کلو آلو لیے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں ان کو میں نے کیوبز کی شکل میں کارٹ لیا ہے اور اس کو میں پانی میں ڈال کر زردے کا کلر ایٹ کر کے اور اس کو تقریباً اتنا پکاؤں گی کہ یہ تھوڑے کچھے پکے ہو جائیں جب یہ تقریباً ہافڈن ہو جائیں گے تو میں اس کو بھی مسالے میں ایٹ کر دوں گی یہ میں نے ایک کڑائی لی ہے اس میں میں تقریباً ایک پیالی بھر کے آئیل ڈال دوں گی یہ ایک پاؤں کے قریب ہے اور اس میں میں تقریباً چار عدد درمیانے سائز کی پیاس جو میں نے باریک کٹ کے رکھی ہوئی ہے اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو مجھے لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں میورز کتنی اچھی سی لائٹ گولڈن سی پیاس فرائی ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد جو میں نے میرینیٹ کرنے کے لیے مسالہ رکھا ہوا ہے اس مسالے میں میں اس کو ایٹ کر دوں گی پیاس بھی تھنڈی ہو چکی ہے میں اس میں تمام مسالے میں یہ پیاس ایٹ کر رہی ہوں اور ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو مکس کر کے تھوڑی دیرے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی میں نے اس میں تقریباً تمام گھر کا مسالہ یوز کیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خوشبودار پریانی بنتی ہے یہ میں نے ایک پتیلی لی ہے جس کو میں نے میڈیم فلم پر رکھا ہوا ہے اس میں میں پیاس فرائی والا آئل ڈالوں گی آدھا اور اس میں میں تقریباً تمام مسالہ ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں جو میں نے کلرڈ والے آلو بوائل کیے تھے اس کو بھی میں اس میں مسالے میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو میں اچھی طرح پکا لوں گی تاکہ تمام مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح پک جائے اور اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے یہ دیکھیں بیرز بریانی کا مسالہ جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے میں نے اس میں ہری مرچیں ایٹ کر دی ہیں اور یہ تقریباً آلو بخارے جو میں نے دھوکے رکھے ہوں ہیں میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اب میں اس کو اس میں مکس کر لوں گی یہ باسمتی چامل ایک کلو اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے بھگو دوں گی ایک پتیلے میں میں نے پانی لے لیا ہے اس میں میں تقریباً پانچ ٹیبل سپون بھر کے نمک ایٹ کروں گی اگر آپ کو کم لگے تو آپ تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں دو بادیان کے پھول ایٹ کروں گی خوشبو کے لیے تھوڑا سا آئل ایٹ کروں گی تاکہ چامل جو ہے وہ آپس میں چپکیں نہیں اور اس میں تھوڑا سا میں سرکہ ڈال دوں گی تاکہ چامل جو ہیں وہ کھلے کھلے بوائل ہوں یہ میں نے پانی بوائل کرنے رکھ دیا ہے جب یہ بوائل ہو جائے گا تو میں اس میں بھیگے ہوئے چامل ایٹ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح پکا لوں گی یہ تقریباً بوائل ہو چکا ہے اب میں اس میں تمام چامل ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو مجھے تقریباً اتنا پکانا ہے کہ اس میں تقریباً دو کنی جو ہے وہ چامل کی رہ جائے زیادہ ہمیں اس کو پکانے نہیں ہیں چاملوں کو اس میں میں تھوڑا سا یہ کیورڈا ایسنس ایٹ کروں گی خوشبو کے لئے چامل جو ہے تقریباً ہارپ ڈن ہو چکے ہیں اب اس کو میں ایک چھنے میں چھان لوں گی بریانی کی تہلہ لگانے کے لئے میں نے تھوڑتے چامل جو ہے وہ نیچے رکھے ہیں تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ جلنا جائے اور اس کے بعد میں اس میں تمام مسالہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح پھیلا دوں گی تاکہ یہ تقریباً ہر جگہ سے اچھی طرح سے ایک سا ہو جائے بریانی میں اچھا سا کلر دینے کے لئے میں نے اس میں 1 فورٹ ٹی سپون زردے کا کلر ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں 1 فورٹ ٹی سپون ہی جائفل جواتری ہری لائچی اور 1 ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر تھوڑی تھوڑی جگہ میں چھڑک دوں گی تاکہ اس میں جو ہے وہ اچھا سا کلر آ جائے دھمپے لگانے کے لئے پہلے تیز آج کروں گی پھر ہلکی آج کر دوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی پرفیکٹ خوشبودار بریانی تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر اور اس میں میں تمام مسالے کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی سی پرفیکٹ ایک کلو گوشکی اور ایک کلو چاملوں کی بریانی تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے گی بنی ہے آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزدار بنتی ہے اور بازار سے کہیں زیادہ بہتر گھر کے مسالے کی بریانی بنتی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ریسیپی کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ موسیقی